سردیوں میں سوپ پینہ ہر کسی کو پسند ہے تو آج ہم ترکیش سوپ بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بن کے یہ تیار ہوتا ہے اسلام علیکم آج ہزمس کچن میں بن رہا ہے بہت ہی آسان اور مزیدار سوپ آپ نے بہت سارے سوپ پیئے ہوں گے جس میں ہوت اور ساور سوپ چکن سوپ لیکن یہ کچھ ایسا ڈیفرنٹ اور مزے کا سوپ ہے اور اتنی آسان اس کی ریسپی ہے کہ آپ جب اس کو بنائیں گے تو خوب انجوائے کریں گے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس کو انجوائے کریں گے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے چھکڑ میرے پاس بونلیس ہے اگر آپ کے پاس ہڈی والا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اس ٹائم میرے پاس اویلیبل نہیں تھا ہڈی والا تو میں نے بونلیس کیا ہے 100 گرام اور اس میں ہم ڈالیں گے دو ہری میچیں میں نے کٹ کے ڈالی ہیں اور ایک موٹی لائچی ڈالی ہے یہ 1 ٹی سپون کے برابر ہم نے کالی میچ کے ڈالیں ڈالیں اور یہ لہسن کے جوے 3 ڈالیں اور یہ گاجر ایک گاجر ہے اس کے میں نے 3 پیسز کر دیا اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون سالٹ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے 607 بلاس پانی ایڈ کر دیں گے یہ بہت ہی مزیدہ کربن کے تیار ہوتا ہے آپ جب اس کو پییں گے تو بہت زیادہ انجوائی کریں گے اب ہم اس کو پکنے دیں گے 20 سے 25 منٹ تک تاکہ یہ اچھی طرح سے چکن بھی گل جائے اور جو فلیور ہے چکن کا وہ اچھی طرح سے اس کی تیار ہو جائے تو اب ہم اس کو ڈھاپ کر 20 سے 25 منٹ تک اچھی طرح سے پکائیں 25 منٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست چکن بھی گل چکا ہے اور باقی یخنی بھی بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے تو اب یہ جو لہسن کے جوے ہم نے ڈالے تھے یہ ہم نے اس کو سپرٹ کر کے وہ جو چکن ہے اس کو شریک کر لینا ہے اور یخنی جو ہے وہ چھان لینی ہے یہ دیکھیں لہسن کے جوے ہم سپرٹ کر لیا ہے اس کا ہم بعد میں یوز کریں گے تو چکن کو شریک کرتی ہوں میں اور یہ یخنی کو چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چکن شریک کر لیا یخنی بھی سپرٹ کر لیا ہے اب ہم کڑاہی میں 2 ٹیبل سپون ڈالیں گے اور جو لہسن تھا ہم نے سپرٹ کیا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میش کرنا سپرٹ کر دیں گے یہ یہ ترچیس سوپ بہت ہی مزے کا اور شاندار بن کے پیار ہوتا ہے آپ ایک تفہہ ضرور ترائے کریں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت پساند آنے والا ہے یہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے میں نے اس کو میش کر لیا ہے اور ہم تھوڑا سا ڈالیں گے چھوٹا ڈالیں گے چھوٹا ڈالیں گے وہ بھی اچھے طریقے سے ساتھ سائی کر دیں گے تھوڑا سا ایک دو منٹ اس کو کریں گے تاکہ پیاس کا جو کچھا پڑھنے وہ دور ہو جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ پرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیرٹ ڈالیں گے چھوٹا ڈالیں گے اور یہ شملہ میچ ہے خواف اس کو میں نے بری کاٹ کے ڈالیں اور یہ بند ہوگی اب ہم ان تین چیزوں کو اسے طریقے سے ایک سے دو منٹ کے لئے تائی کریں گے ساتھ ساتھ جو ساتھ 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 میں اس میں ایڈ کرتی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون جائے گا ہم نے سالٹ پہلے بھی یخنی میں بھی ایڈ کیا تھا اس کی حضائیتی کے حساب سے ہم ڈالیں گے کم لگا تو ڈالیں گے یہ ون ٹی سپون نانے کالی میسٹ ڈال لیا اور ہاف ٹی سپون پیپری کا پاورڈر اگر پیپری کا پاورڈر آپ کے پاس نہیں ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اور جو ہم نے چکن شوید کیا تھا اب اس کو بھی اس میں مکس کر دیتے ہیں اس ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے پکاتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے یہ ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں یہ اچھے طریقے سے پرائی ہو چکی ہیں ساری چیزیں اب یہ جو جہنی ہم نے سپریٹ کی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بوائل آنے تک ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ساپسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہے ون ٹیبل سپون میں نے سکر ڈالا ہے اور ون ہی ٹیبل سپون میں اس میں سویا ساوس اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کری ہوت سوس اور چلی سوس جو اپسن کرتے ہیں وہ ڈال دیں اب اس کو بائل آنے تک ہم اچھی طرح سے پکائیں گے یہ دیکھیں اس میں بائل آنا سٹارٹ ہو گیا اب اس سٹیج پہ ہم ایک سیکرٹ چیز اس میں ڈالیں گے اور جس کا مزہ جس کی وجہ سے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا یہ ہے سپیگٹی یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو میڈیم ٹو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو ہم دھیمی آنچ پر پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اب اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس جتنی دیر تک یہ سپیگٹی اچھی طرح سے گل جائے تو اتنی دیر تک ہم اس کو پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ لگیں گے دھیمی آج پہ یہ دیکھیں سوپ کو پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے یہ سپیگٹی بڑی اچھے طریقے سے گل چکی ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں 3 ٹیبل سپون پان فلور پانی میں مکس کر کے ڈال دیں گے تو ساتھ سا چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گاڑا ہو جائے بہت ہی زبرتست بن کے یہ تیار ہوگا اور آپ سے ایک اور گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ دیکھیں بہت ہی زبرتست یہ ٹھک ہو گیا ہے اس ٹیج پہ ہم نے آج بلکل دھیمی رکھنایا اور دو انڈے ہم نے اس میں بیٹ کی ہوئے ڈال دینے اور ساتھ ساتھ چمچ اچھے طریقے سے چلاتے رہنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبرتست سوپ تیار ہو گیا ہے انڈا ڈال کے کم از کم آپ نے ایک سے دو منٹ ضرور پکانے تاکہ انڈے کا کچھا پند دور ہو جائے یہ دیکھیں یہ تکنس ایسی ہونے چاہیے اگر آپ کو تھوڑا سا پتلا پسند دیں آپ اس میں کون فلور کم ڈال دیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا سوپ انڈ کے ریڈی ہو گیا ہے اس ٹیج پہ ہم تھوڑا سا ون ٹیبل سپون چیلی سو سیٹ کر لیں گے اسے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا ماشاءاللہ ہمارا زبردست قسم کا سوپ انڈ کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور مزے دار سوپ انڈ کے تیار ہو گیا آپ اس کو سردیوں میں انجوائی کریں پیئیں اور اب اس کو سوپ آپ کو پینے کے لیے ریسٹران جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر میں بہت ہی پانی سے مزے دار قسم کا ترکی شوپ خود سے ریڈی کر سکتے ہیں اس کی ہم تھوڑی سی دھنیے کے ساتھ گانش کر دیں گے بہت ہی مزے کا بند کے یہ ریڈی ہوا ہے